سیوا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس منٹ سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو نمن کرتا ہوں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جوانی کو اسی طرح سے برقرار رکھے اور اس علاقے کی پہچان برانے میں آپ لوگ اس طرح سے کام کرتے رہے ہیں ابھی میں نے بتائی کہ میں ایک کہنا چاہوں گا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس طرح کے پورام جو ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک کھلے مجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جہاں جی کا بیٹا جب آئی ایس بن کر کے آیا تھا اس میں سے کچھ بچے ہمارے ساتھ ہیں میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ آئی ایس بن کر کے آئے تھے تو اس کا پہلا پورام ابھی جو ڈی ڈی سی منوچ کمان جی آریا میں انہوں نے کہا کہ اس کے سوالت میں اور بچوں کی حفظ رابطہ کے لیے ایک کارج کرم ہونا چاہیے جب آنن خاند میں اس کارج کرم محسسی کے پورام میں ہوا تھا تو مجھے وہ دن آج ہی یاد ہے کہ ہمارے یہاں کے نیتا لوگ ہمارے یہاں کے جن پردین لوگ بات کرنے سے سرماتے تھے چھڑکتے تھے لیکن آج اسی آدمی کو جب کسی مند پر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا کہ مائک توڑ دے گا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ آج جو اسٹیج ہے یہ وہ اسٹیج ہے کہ دنیا سے بڑا اسٹیج آپ کو دینا سکتا ہے اگر ہمارے بچے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیج میں پردھوم کرتے ہیں تو اس کی حسنا آپ جائے کیجئے اس کی اندر جو تقنی کی خرابی ہے کمی ہے اس کو دور کیجئے اور انسان اور آمان اگر اس طرح سے بچے پردھوم کرتے رہیں گے تو ایک دن دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اسٹیج میں بھی جا کر کے آپ کا بچہ پردھوم کرے گا چاہے وہ نیتا بنے چاہے دوکٹر بنے چاہے ہی نین بنے دنیا کے کسی سومے میں کسی بھی رام میں چلا جائے اگر بچہ پچپن سے ہی کچھ سیکھے گا تو اس کا اثر اس کے آلے جوالے درم میں اس کی جوانی میں بھی پرے گی اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کارج کرم ہے یہ صرف منورنک کا صادق نہیں ہے بلکہ ہمارے چھے دنے کے بچے کو یہ دسا دینے کا کارج کرم ہے ایسے کارج کرم میں ہم سموں کو آنا نہیں چاہیے اور بچوں کی حوصلہ آپ جائے کرنا چاہیے کیونکہ آج کے بچے ہی کل کے بھویس ہیں کل جو ہمارے سامنے مننے مننے بچے تھے آج ایک نوجوان مندر کے ایک سچت مندر کے ایک ڈاکٹر مندر کے اینینر مندر کے اور کچھ لوگ بھی پیر سیلی کر کر کے آج ہمارے سامان میں خدمت کر رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں کل اسی طرح سے یہ بچہ جو آج یہ ننہ مننہ بچہ توکہ دیوی جوان میں کچھ بات کرتا ہے اس رائم سے پڑتا ہے کوئیم سے پڑتا ہے ایک دن وہ ہوگا کہ یہ بچہ جب جوان ہو کر کے اور لکھر کے کامیاب ہوگا تو ہمارے علاقے کا اکثر سرک سے اوپر اوچہ ہوگا اور آپ کو ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بہت دریبی کی حالت کو تعلیم دیتے ہیں تو کم تنکھے میں تعلیم دیتے ہیں پشاری بھر کے دیم دیتے ہیں اس دن آپ پتا چلے گا کہ اس تاٹ کی جوپی میں اگر میں نے تعلیم دیا تھا ان بچوں کو کہ آپ کو بچہ کامیاب ہو کر آئے گا تو اس وقت آپ بادساہ وقت سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہمارا بچہ کوئی کامیاب ہو کر کے سفل ہو کر کے سامنے آتا ہے تو ساری گریمی ساری عید پر پریشانی بھول جاتے ہیں اور اس وقت لگتا ہے کہ میں بادساہ وقت ہوں اس سے بڑا بادسا کوئی نہیں ہے اس لئے میں دعا کرتا ہوں ایسے تمام جوانوں کے لئے جو تعلیمی میدان میں خدمت کر رہے ہیں سچھا کے چھتر میں خدمت کر رہے ہیں آپ حسنا کے ساتھ سیوا کرتے رہے ہیں خدمت کرتے رہے ہیں آپ کا بھی بھوشتہ تابناک ہوگا آپ کا بھوشتہ جو ہو لیکن آنے والے دس لوگوں کا بھوشتہ تابناک ہوگا اور اس سے بہتر سیوا کوئی نہیں ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہے نوجوانوں اپنے حوصلہ کو بلند رکھو اور اسی طرح سے تعلیم کے میدان میں خدمت کرتے رہو انسان اور امان جس طرح سے کہراغاز کا نام جو تک لینے میں مکسر ماتے تھے ایک دن خود سے اس علاقے کا نام بھی لیا جائے گا بہت بہت سکرہ خدا بھی